الحمدللہ لازٹ ٹائم ہم نے آپ کی بکہ انگلیش ٹیکسٹ کی بک سے چیپٹر کو ڈسکس کیا تھا آج ہمارا انگلیش لینگویج کا فرسٹ لیکچر ہے اور اس میں میں نے آپ کو انتہائی اہم ٹاپک پڑھانا ہے پارٹس آف سپیچ اس لیکچر کو بھی میں نے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے جس طرح ہم پہلے بھی چیپٹر کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے رہے ہیں تاکہ بات کی وضاحت آسان ہو جائے تو سکرین پر آپ کے آ رہے ہیں کانٹینٹس آف دا ٹاپک یعنی سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے پارٹس آف سپیچ کا انٹروڈکشن رکھیں گے اس کے بعد پارٹس آف سپیچ کی امپورٹنس آپ سے ڈسکس کریں گے اور پھر پارٹس آف سپیچ کو ایکسپلین کریں گے میں ایک دفعہ دوبارہ کانٹینٹ آپ کے سامنے ریوائز کر دیتا ہوں لیکچر کے سب سے پہلے میں آپ کو پارٹس آف سپیچ کا تعرف پیش کروں گا یہ بتاؤں گا کہ پارٹس آف سپیچ ہوتی کیا ہے اس کے بعد پارٹس آف سپیچ کی کتنی امپورٹنس ہے انگلیش لینگویج کے اندر یہ آپ سے ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پارٹس آف سپیچ کو ہم ایکسپلین کریں گے آئیے اللہ کے نام سے آگے بڑھتے ہیں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ کو پارٹس آف سپیچ کا انٹروڈکشن دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں پہلے سے پلوٹ کریئٹ ہو جائے بہت زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ آ سکے میں پارٹس آف سپیچ کا انٹروڈکشن دینے کے لیے چند مثالوں کو استعمال کروں گا تاکہ آپ پر بات واضح ہو جائے دیکھیں جب آپ گھر میں کھانا تیار کرتے ہیں تو آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کے کھانے کے اندر مختلف چیزیں ڈلتی ہیں یعنی کھانے کے اندر نمک بھی ڈلتا ہے مرچے بھی ڈلتی ہیں اس کے اندر اگر سبزی آپ پکا رہے ہیں تو سبزی بھی ڈلتی ہے تیل کا بھی استعمال ہوتا ہے ایک بہت ساری چیزیں ہیں جو کھانے کے اندر ڈلتی ہیں تو کھانا وجود میں آتا ہے تو سپیچ ایک چیز ہے یہ سمجھ لیں کہ سپیچ ایک کھانا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈلیں گی جس سے آپ کی سپیچ مننگ فل ہو جائے گی یعنی جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ الفاظ بولتے ہیں الفاظ میں کبھی آپ کسی کا نام لیتے ہیں کبھی آپ کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں کبھی آپ کسی کو کچھ کرنے کو حکم دیتے ہیں کچھ کرنے کو منع بھی کرتے ہیں آپ کسی کام کے کرنے کا حکم بھی کسی کو دیتے ہیں تو یہ تمام چیزوں سے مل کر آپ کی گفتگو بنتی ہے یہ کہلاتی ہے پارٹس آف سپیچ یعنی سپیچ ایک کھانا ہے آپ اس میں کیا کیا چیزیں ڈلیں گی کتنی کتنی ڈلیں گی کب کب ڈلیں گی ان تمام چیزوں کا ایک مخصوص فنکشن ہوگا تو پارٹس آف سپیچ میں ہم یہ سیکھیں گے ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم جو جملے بولتے ہیں ان جملوں کو بہتر بنانے کے لیے ہم کن لفظوں کو سیکھیں گے تو وہ ہمارے جملے بہتر سے بہتر بن جائیں گے ہم کہتے ہیں فنیچر ایک لفظ ہے فنیچر اب فنیچر جب میں آپ کے سامنے بولوں گا تو آپ کے ذہن میں بیڈ آئے گا علماری آئے گی لیکن بیڈ کا کیا فنکشن ہے بیڈ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈریسنگ ٹیبل کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے علماری کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ کہاں کہاں رکھی جاتی ہیں یہ سب الک الک فنکشن پرفارم کرتی ہیں تو اگر سپیچ ایک فنیچر ہے تو اس کے ہر چیز کا الک الک فنکشن ہوگا وہ ہم انشاءاللہ پارٹ آف سویچ میں پڑھیں گے اب جہاں تک بات ہے اس کی امپورٹنس کی تو پارٹ آف سپیچ کو میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ انگریزی کی انگریزی زبان کی بیک بون ہے یعنی ریڑ کی ہڈی ہے اگر آپ پارٹ آف سپیچ نہیں پڑھتے تو انگلیش لینگویج کے اندر آپ انٹر ہی نہیں ہو پائیں گے یعنی یہ بنیادی چیز ہے جو آپ نے لازمی پڑھنی ہے یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر کھانے میں آپ نمک نہ ڈالیں یعنی آپ کے کھانا بنا رہے ہیں آپ یہ بولیں کہ میں بریانی بنا رہا ہوں اس میں گوشنی ڈالوں گا آپ یہ کہیں کہ میں بریانی بنا رہا ہوں اور اس میں چاونی ڈالوں گا تو آپ کی بریانی تیار نہیں ہو سکتی اس طرح آپ یہ بولیں کہ میں انگلیش لینگویج پڑھنے والا ہوں یا انگلیش لینگویج میں سیکھنا چاہتا ہوں لیکن میں پارٹ آف سپیچ نہیں پڑھوں گا تو آپ کی انگلیش لینگویج کی ڈش بھی تیار نہیں ہوگی اب آتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن کے جانب ایکسپلینیشن کے جانب جو ہم بڑھیں گے تو آپ کے سکرین پر ایک سلائٹ آ رہی ہے جس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو زبان میں استعمال ہوتی ہے یعنی جب ہم انگلیش لینگویج بولتے ہیں تو یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں اس میں اپنی جنگہ بنا رہی ہوتی ہیں آٹھ قسم کی پارٹس آف سپیچ ہیں جو کہ آپ کے سکرین پر آ رہی ہیں میں اس کو یہاں سے ریڈ کر دیتا ہوں ناؤن، پرو ناؤن، ورب، ایڈ ورب، ایڈجیکٹیف، پری پوزیشن، کنجنگشن، انٹرجیکشن یہ آٹھ پارٹ آف سپیچ ہیں جو آپ کے سکرین پر آ رہی ہیں آج کی اس لیکچر میں میں نے آپ سے صرف دو ڈسکس کرنی ہے ناؤن اور پرو ناؤن تو انشاءاللہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اس کو بڑا ڈسکرپٹیف ہم ڈسکس کریں گے تاکہ بات آپ پر واضح ہو جائے سب سے پہلے آتے ہیں ناؤن کی جانب آپ جانتے ہیں ناؤن کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے میں آپ کے لئے یہاں سے ریڈ بھی کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کو ایکسپلین بھی کریں گے ناؤن کسی بھی شخص کا جگہ کا یا چیز کا نام ہوتا ہے یعنی دنیا میں جو چیز موجود ہے اگر وہ کوئی انسان ہے کوئی جگہ ہے کوئی چیز ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا نائم رکھتی ہوگی یعنی چیز ہے تو اس کا نام لازمی ہوگا وہ نام ناؤن کہلاتا ہے سکرین پر آپ کے سامنے اگزیمپلز آ رہی ہیں یہ سارے نام علی لیڈی الیفنڈ اسکول کراچی اسیکٹرا یہ تمام کی تمام چیزیں ناؤن کے زمرے میں آتی ہیں پھر میں نے کچھ سنٹینسز بھی آپ کے سامنے بنا دی ہیں تاکہ ناؤن آپ پر مزید واضح ہو جائے میں یہاں سے ریڈ بھی کر دیتا ہوں اس اگزیمپلز میں جو ناؤن ہیں وہ بولڈ ہوئے ہیں اور ان پر انڈر لائن بھی لگی ہوئی ہے علی تو یہاں پر علی ایک نام ہے اور اگزیمز بھی نام ہیں تو یہ دونوں ناؤنس ہیں میرے بھائی نے گاڑی خریدی بھائی ایک نام ہے اور گاڑی بھی ایک نام ہے کراچی کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے تو یہاں پر کراچی بھی نام ہے سٹی بھی نام ہے پاکستان بھی نام ہے اب چلتے ہیں ناؤن کی ٹائپس کی جانب میں یہاں سے پہلے ٹائپ کو ریڈ کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ ون بائی ون ان ٹائپس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ابسٹریک ناؤنس کانکریٹ ناؤنس کامن ناؤنس پروپر ناؤنس کاؤنٹیبل ناؤنس انکاؤنٹیبل ناؤنس تو سب سے پہلے ابسٹریک ناؤن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں پہلے ریڈ کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ میں اس کو ایکسپلین کروں گا یعنی ابسٹریک ناؤن وہ ناؤن ہے جو کوئی فیزیکل تھی نہیں ہے بلکہ ایک آئیڈیا ہے اور فیلنگ ہے یعنی ابسٹریک ناؤن وہ ناؤن ہے جس کو نہ آپ چھو سکتے ہیں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ سونگ سکتے ہیں ایسا ناؤن جو صرف خیال میں موجود ہو وہ ابسٹریک ناؤن کراتا ہے ایکسیمپل آپ کے سامنے ایکسیمپل جب ڈسکس کروں گا تو بات مزید واضح ہو جائے گی ایکسیمپل میں سب سے پہلے ہوپ ہوپ امید اب میں آپ سے بولوں آپ نے کبھی امید کو دیکھا ہے امید کیسی ہوتی ہے اس کا کلر کیسا ہوتا ہے اس کا فیزیکل لک کیسا ہوتا ہے وہ چھونے میں کیسی ہوتی ہے تو آپ کا جواب یقیناً نام میں ہوگا امید ایک فیلنگ ہے جس کو نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے نہ کبھی کوئی دیکھ سکتا ہے تو لہٰذا ہوپ ناؤن تو ہے لیکن ابسٹریک ناؤن ہے ایسا ناؤن جو جس کا تعلق کسی فیزیکل لک سے نہیں ہے انٹرسٹ لوف پیس ایبیلیٹی سکسس نالج ایڈیسی یعنی نالج جو ہے وہ بھی ناؤن ہے لیکن نالج کو نہ کسی نے آج تک دیکھا ہے کہ وہ کیسی ہوتی ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایبسٹریک ناؤن ہے میں دوبارہ اس کو ریویس کر دیتا ہوں ایبسٹریک ناؤن سے مراد وہ ناؤن ہے جس کو آپ نہ چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اپنی ہواستی گرفت میں لے سکتے ہیں یعنی ہر وہ چیز جو آپ کے خیال کی صورت میں وجود میں آئے لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے اس کو ایبسٹریک ناؤن کہتے ہیں آئیے اللہ کے نام سے آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ ٹائلٹس کی کانکریٹ ناؤن کانکریٹ ناؤن اگر آپ کے ایبسٹریک ناؤن سمجھ میں آگئی ہے تو اس کا بلکہ ہلٹی ہے کیسے میں ڈیفنیشن پڑھ دیتا ہوں بہت سمجھ میں آجائی ہے آپ کے ایک کانکریٹ ناؤن is a noun dead name is a physical thing یعنی کانکریٹ ناؤن وہ ناؤن ہے جو کسی physical thing کا نام ہو یعنی ایبسٹریک ناؤن میں تو ہم نے یہ سمجھا کہ وہ چیز ایبسٹریک ناؤن ہے جو physical thing نہ ہو اور کانکریٹ ناؤن سے وہ چیزیں ہیں جو physical thing ہو یعنی بوائے ہمیں پتا ہے لڑکا کیسا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو چھو سکتے ہیں ہم اس کا physical look بیان کر سکتے ہیں اسی طرح table ہے table خاص قسم کا وجود رکھتی ہے جب میں آپ سے table بولوں گا تو آپ کے ذہن میں خاص قسم کا structure آجائے گا flow ہے coffee ہے beach king ray ran children professor یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ہم ان کے look سے واقف ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں جب یہ نام میں آپ کے ذہن میں رہتا ہوں آپ اپنے ذہن میں خاص قسم کا structure بھی create کر لیتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں concrete noun کہلاتی ہیں تو آئی ایس کو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں مزید types کو discuss کرتے ہیں common noun یہ انتہائی اثار ہیں میں پڑھ دیتا ہوں بات سمجھ میں آجائے گی آپ کے a common noun is a noun that name is a general thing not a specific thing یعنی common noun وہ noun ہے جس میں آپ عام چیزوں کی بات کریں خاص چیزوں کی نہیں کیسے میں آپ سے کہوں لڑکا لڑکا common noun ہے کیوں لڑکے لڑکا جو ہے وہ علی بھی ہے اسامہ بھی ہے لڑکا عدریز بھی ہے نادر بھی ہے تو یہ تمام کے تمام لڑکے ہیں یہ common noun ہے میں آپ سے کہوں city تو شہر اسلام آباد بھی ہے کراچی بھی ہے لہور بھی ہے راولپنڈی بھی ہے تو یہ تمام کے تمام شہریں اس میں تو لفظ شہر کوئی مقصود حیثت نہیں رکھتا میں آپ سے کہوں planet تو planet mars بھی ہے جوپیٹر بھی ہے وینس بھی ہے ہرد بھی ہے تو لفظ جو planet کا ہے یہ کوئی خاص حیثت نہیں رکھتا میں آپ سے کہوں war یعنی یہ جنگ تو جنگ انیس سو پیسٹ میں بھی ہوئی ہے اکتر میں بھی ہوئی ہے اور ملکوں کی تاریخ میں بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں تو یہ جو لفظ جنگ کا ہے یہ بھی کوئی خاص حیثت نہیں رکھتا میں آپ سے کہوں location تو location کراچی کی اپنی الک ہے لاہور کی الک ہے ہیدر آباد کی الک ہے سیال کوٹ کی الک ہے تو location کا جو لفظ ہے یہ خاص نہیں ہے بلکہ location تو ہر شہر کی ہوتی ہے ہر جنگان کی اپنی location ہوتی ہے تو وہ ناؤن جو کوئی خاص چیز کو بیان نہ کرے بلکہ عام چیز کو بیان کرے اس کو ہم common noun کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے شلتے ہیں proper noun اس سے کو الٹا کرتے ہیں اگر آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ common noun کیا ہے جو کہ بہت ہی آسان بات تھی تو proper noun سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہ ہوگا میں definition پھر بھی read کر دیتا ہوں تاکہ مزید وضاحت کی جا سکے a proper noun is a noun that indicates the specific name of a thing it begins with a capital letter proper noun وہ noun ہے جو کسی خاص چیز کا نام ہو یعنی ہم نے common noun میں سمجھا کہ عام چیز کا نام common noun ہے اس کو الٹا کر لیں کسی خاص چیز کے نام کو ہم proper noun کہتے ہیں اس میں ایک احتیاط کرنی ہے کہ آپ جب اس کا first letter لکھیں گے وہ ہمیشہ capital ہونا چاہیے اب میں آپ کو مثال آپ کے سامنے لکھی بھی آ رہے ہیں قائد اعظم ترکی google karachi university etc تو قائد اعظم ہر کسی کا نام نہیں ہے ہر کوئی قائد اعظم نہیں ہے لہٰذا قائد اعظم ایک proper noun ہے ترکی ایک وطن کا نام ہے ملک کا نام ہے پاکستان کا نام تو ترکی نہیں ہے پاکستان اپنا نام رکھتا ہے ہر ملک کا نام ترکی نہیں ہے تو ترکی ایک separate identity رکھتا ہے اس لئے proper noun کلائے گا google آپ جانتے ہیں کہ ایک search engine ہے ہر search engine کا نام google نہیں ہے google کی اپنی separate identity ہے اس لئے proper noun کلائے گا karachi university آپ جانتے ہیں university تو بالکل common noun ہے کیونکہ university تو اکرا بھی ہے university تو فارس بھی ہے university تو اور دیگر بھی ہیں لیکن جب میں کہوں ہاں karachi university تو ہر university karachi نہیں ہے بلکہ karachi university ایک خاص نام ہے جو کہ ہر university پر اپلائے نہیں ہو سکتا اس لئے karachi university ایک proper noun ہے آئیے آگے چلتے ہیں countable noun countable noun اپنے نام سے ہی چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے کہ میں کون ہوں a countable noun is a noun that indicates something you could actually count countable noun وہ noun ہے کہ جس کو آپ count کر سکیں یعنی یہ بھی خاص چیز کا بھی ہو سکتا ہے اور عام چیز پر بھی ہو سکتا ہے لیکن ہر وہ چیز countable noun ہے جس کو آپ count کر سکیں example میں آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں kaos kaos اس کو آپ count کر سکتے ہیں pencils اس کو بھی آپ count کر سکتے ہیں days کہ میں کتنے days بعد پاکستان سے باہر جاؤں گا تو آپ count کر کے بتا سکتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں countable noun ہیں اب آتے ہیں uncountable noun کے جانب اگر آپ کو countable noun سمجھ میں آگے ہیں تو uncountable noun بھی آپ کو بہ آسانی سمجھ میں آ جائے گا جس طرح یہ definition بھی اپنے نام سے بتا رہی ہے کہ میں کیا ہوں میں read کر دیتا ہوں an uncountable noun is a noun that indicates something you cannot count یعنی کہ ہر وہ چیز جس کو آپ count نہ کر سکیں وہ noun کہلاتا ہے جیسے water کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں بولوں کہ میں دو پانی لے کر آیا ہوں تین پانی لے کر آیا ہوں ایسا ممکن نہیں ہے پانی کو ہم count نہیں کر سکتے پانی کے weight کو تو count کر سکتے ہیں اس کے volume کو تو count کر سکتے ہیں لیکن ہم پانی کی quantity کو count نہیں کر سکتے ہیں اس طرح work بھی noun ہے لیکن work کی quantity کو ہم count نہیں کر سکتے information معلومات یہ بھی noun ہے لیکن اس کی quantity کو بھی ہم count نہیں کر سکتے تو ایسی چیز جس کی quantity count ہو ہی نہیں سکتی وہ کہلاتے ہیں uncountable nouns آگے چلتے ہیں الحمدللہ ہمارا nouns کا topic جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم noun کو بھی cover کریں گے اور pronoun کو بھی cover کریں گے تو الحمدللہ لیکچر کا ایک حصہ اپنے اختتام کی جانب روا دوا ہو چکا ہے اب میں شروع کروں گا pronouns pronouns کیا ہوتا ہے تو آپ کے سامنے definition آ رہی ہے پہلے pro کا مطلب کیا ہوتا ہے اور noun کا مطلب تو ہم سمجھ گئے ہیں اگر ہمیں pro کا مطلب ہی سمجھ میں آ جائے گا تو pronoun ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ کی سکرین پر آ رہا ہے the word pronoun come from pro in the meaning of substitute plus noun یعنی pro کا مطلب ہوتا ہے کی جگہ pro کا مطلب ہوتا ہے کی جگہ تو کیا ہو گیا pronoun کی جگہ تو definition کیا بن گئے اس کی a pronoun is a word that is used instead of a noun pronoun وہ لفظ ہے جو کہ noun کی جگہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک نام ہے اگر میں اس نام کی جگہ کوئی لفظ استعمال کرنا چاہوں گا تو اس لفظ کو pronoun کہتے ہیں اب example میں آپ کے سامنے pronoun لکھے میں پہلے یہ example میں پڑھ دیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ pronoun کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے ہمیں تو example میں pronoun آ رہے ہیں i he it we them us mine itself اب دیکھیں pronoun کو use کرنے کی ضرورت کیوں پڑھتی ہیں میں میں آپ سے ہی کہوں کہ علی ایک بہت اچھا نا رکھا ہے علی صبح صویرہ اٹھتا ہے علی فضہ کی نماز پڑھتا ہے علی جوکنگ یا واکنگ کے لیے پارک جاتا ہے علی اسکول جاتا ہے علی اپنے والدین کا کہنا مانتا ہے تو یہ بات non effective ہے آپ بولیں گے سر آپ جب ایک انسان کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ اگر اس کا نام لے لیں آگے اگر آپ اس کا نام نہ بھی لیں تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں اور جملے میں بار بار ایک ہی نام کو ریوائز کرنا بھی پورے پیراگراف کو non effective بنا دے گا تو اگر میں صرف یہ بولوں کہ علی ایک بہت اچھا انسان ہے وہ صبح صبح اٹھتا ہے وہ پارک جا کر واکنگ یا جوگنگ کرتا ہے وہ ٹائم پر اسکول آتا ہے وہ اپنے والدین کا کہنا مانتا ہے تو علی کے لفظ کو میں نے وہ سے replace کر دیا ٹھیک ہے تو جملہ effective ہو گیا ایک ضرورت تو یہ ہوتی ہے دوسری ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے نام کو show نہیں کرنا چاہتے تب بھی آپ pronoun کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو pronoun کی ضرورت ہمیں پڑھتی ہے جملے کو effective بنانے کے لیے یا کبھی جملے کے اندر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نام بولے بغیر اس کے کام بتا دیں تو اس کے لیے بھی ہمیں pronoun کی ضرورت پڑھتی ہے example آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس کو اگر آپ read کریں گے توجہ کے ساتھ تو آپ پر pronoun کی وضاحت مزید واضح ہو جائے گی اب چلتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے noun کی definition کو سمجھا اس کی examples دیکھیں اس کی explanation میں نے آپ کی خدمت میں عرض کریں اب میں آپ کے سامنے types of pronoun بھی اسی طرح بیان کرنے کی کوشش کروں گا پہلے میں یہاں سے read کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ باری باری ہم pronouns کی types کو دیکھیں گے سب سے پہلے personal pronouns demonstrative pronouns interrogative pronouns possessive pronouns reflexive pronouns reciprocal pronouns indefinite pronouns اب آتے ہیں سب سے پہلے personal pronouns کی جانب کہ personal pronouns کیا ہوتی ہیں تو personal pronouns represent people or think the personal pronouns are یہ پہلے ہوتی کیا ہیں یہ دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں ہوں کہ کیا ہوتا ہے i you he she it we they me him her us them اس کے علاوہ بھی کئی ہوتی ہیں personal pronoun جسنا نام سے بات کی وضاحت ہو رہی ہے یعنی ذاتی pronoun وہ نا وہ pronoun جو اس چیز کو مخاطب کرنے کے لئے استعمال ہو یعنی میں اپنے آپ کو مخاطب کروں اپنا نام لیے بغیر تو یہ personal pronoun ہے میں کسی چیز کا نام لیے بغیر اس چیز کو مخاطب کروں تو یہ personal pronoun ہے ٹھیک ہے جو کسی ذات کے لیے یا کسی چیز کے لیے استعمال ہو اس کو ہم personal pronoun کہتے ہیں pronoun کی دوسری تعریف pronoun کی دوسری قسم demonstrative pronoun یہ کیا ہوتا ہے demonstrative pronoun points to think the demonstrative pronouns are this, that, these, those demonstrative pronoun وہ چیز ہے جو کسی چیز کی طرح اشارہ کرے ٹھیک ہے وہ demonstrative pronoun کلاتا ہے اب اس میں ایک نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اس میں جو this اور these ہے یہ لگتا ہے ایسی چیزوں کے ساتھ جو آپ سے قریب ہوں یعنی کرسی اگر مجھ سے قریب رکھی ہوئی ہے اگر وہ ایک کرسی ہے تو میں اس کے لیے this کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں اور اگر وہ بہت ساری کرسی آئیں تو میں these chairs کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں اچھا that اور those ان چیزوں کے ساتھ لگتا ہے جو مجھ سے دور ہیں یا جو میری نظروں کے سامنے موجود نہیں ہیں جیسے میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور دوسرے کمرے میں کچھ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں تو ان کے لیے میں یہ لفظ استعمال کر سکتا ہوں اب آتے ہیں interrogative pronouns کی جانب آپ نے tenses پڑھے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ interrogative کا مطلب ہوتا ہے اچھا اس لفظ کو pronounce غلط کرتے ہیں اکثر افراد interrogative بولتے ہیں interrogative نہیں ہوتا بلکہ interrogative ہوتا ہے interrogative pronouns کا مطلب ہے interrogative pronouns are used to ask questions the interrogative pronouns are who, whom, which, what, whoever, whatever it is interrogative pronouns استعمال ہوتے ہیں سوال کرنے کے لئے یعنی جب ہم کسی سوال کرتے ہیں who are you, تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے, what is your name اس طرح کے جو ہم سوال کرتے ہیں تو اس میں جو پہلا لفظ آتا ہے w family کا جو لفظ ہوتا ہے پہلا اس کو ہم interrogative pronoun کہتے ہیں اب اس میں نوٹ کرنے والی بات آپ کی سکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہے use who and whom to talk about people اگر ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم جو پہلا لفظ use کریں گے وہ who ہوگا یا whom ہوگا اور اگر ہم کسی بے جان چیز کی کرسی کی پینسل کی بلیک بوٹ کی بات کر رہے ہیں کسی جانور کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم which کا یا what use کریں گے possessive pronouns یہ بھی اپنے نام سے اگر دیکھیں آپ کی vocabulary اچھی ہے نا تو آپ صرف ناؤن کی ان ٹائپس کے نام پڑھ کر بات کو سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے possessive pronouns possessive pronouns indicate that something belong to somebody or something the possessive pronouns are my your his her its are their mine yours his hers hers theirs theirs possessive کا مطلب ہوتا ہے ملکیت ہونا یعنی کوئی چیز جس پر میرا حق ہو اس چیز کو possessive کہتے ہیں تو possessive pronoun کا مطلب ایسی چیزیں جو میری ہوں یعنی بولوں میں یہ bag میرا ہے مثال کے اندر موجود ہے the bag is mine یہ bag میرا ہے the laptop is yours یہ laptop تمہارا ہے تو یہ mine اور yours کا لفظ جو ہے یہ ہے possessive pronoun یہ اس کو define کر رہا ہے اب چلتے ہیں pronoun کی اگلی ٹائپ کی جانب reflexive pronouns reflexive pronouns show that action affects the person who performs the action اس میں نوٹ کرنے والی باتوں میں پڑھ لاؤں reflexive pronoun and in self singular or self spirular the reflexive pronouns are myself yourself himself herself itself ourselves ourselves دیکھیں reflexive بھی اپنے نام سے بتا رہا ہے اپنے definition کو یعنی جو انسان کوئی کام کر رہا ہے اس کام کا اثر اس کے اوپر پڑے گا تو یہ reflexive pronoun کلائے گا میں آپ کو اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہوتی اگر وہ انسان سنگل ہوگا تو self کلس لگے گا اگر بہت سارے انسان وہ کام کریں گے اور وہ کام کرنے سے انہی پر اثر پڑے گا اس کام کا تو پھر وہ پلول بن جائے گا یعنی جمع ہو جائے گا selfs کا لفظ آئے گا میں example آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں بات مزید واضح ہو جائے گی he cut himself while shaving اس نے اپنے آپ کو کاٹ لیا جبکہ وہ شیف کر رہا تھا دیکھیں شیف کرنا اس کا عمل تھا وہ کام کر رہا تھا اس کام کے نتیجے میں اس کو رخصان ہوا یعنی کہ میں جو کام کر رہا تھا اس کا اثر میرے اپنے وجود کے اوپر پڑا تو اس کے لیے himself کا لفظ reflexive pronoun ہے تیسری example میں آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں دوسری آپ نے خود سمجھ نہیں ہے he could hurt himself وہ خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ جو عمل کرے گا اسے اسی کو نقصان پہنچے گا تو میرا عمل میرے اپنے نقصان کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہ ہے reflexive pronoun یعنی دیکھیں عمل بھی دو تین قسم کی ہوتے ہیں ایک عمل وہ ہوتا ہے جس کے کرنے سے سامنے والے پر اثر پڑتا ہے اور ایک عمل وہ ہوتا ہے جس کے کرنے پر مجھ پر اثر پڑے گا تو وہ عمل جس کے کرنے سے مجھ پر اثر پڑے وہ کہلاتا ہے reflexive pronoun اب چلتے ہیں اس کی اگلی ٹائپ کی جانب ریسی پروکل پروناؤنس ریسی پروکل پروناؤنس means that two people or group do the same thing to each other they treat each other in the same way میں نے آپ سے شروع میں بات کہتی ہر نام اپنی definition کو خود ہی بیان کر رہا ہے ریسی پروکل کا مطلب ہوتا ہے الٹا ٹھیک ہے تو دیکھیں میں اس کو مزید واضح کرتا ہوں پہلے میں example آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ پر مزید واضح ہو جائے mother loves daughter امی محبت کرتی ہے اپنی بیٹی سے and daughter loves mother اور بیٹی محبت کرتی ہے امی سے so we can say تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ mother and daughter love each other تو کیونکہ امی بھی محبت کرتی ہے بیٹی سے اور بیٹی بھی محبت کرتی ہے امی سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امی اور بیٹی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو یہ each other کا لفظ ہے یہ ہے آپ کا ریسی پروکل پرو ناؤن جب دو لوگ ایک جسے کام ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہوں تو دونوں کے کاموں کو ملا کے بیان کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ایک اور مثال لے لیں کہ teacher respect کرتا ہے student کی اور student respect کرتا ہے teacher کی تو ہم یہ کہہ سکتا ہوں کہ teacher اور student آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ریسی پروکل پرو ناؤن اب چلتے ہیں پرو ناؤن کی آخری type کی جانب جو کہ انتہائی آسان ہے میں انشاءاللہ اس کو read کروں گا تو آپ کی بات سمجھ ماں جائے گی indefinite pronouns پہلے indefinite کا مطلب سمجھ لیں کہ indefinite کہتے ہیں indefinite means not exact not limited indefinite کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو بلکل limited نہ ہو اور بلکل وہ کوئی exact نہ ہو یعنی جیسی بات میں کر رہا ہوں بلکل ویسی بات نہ ہو اس کو بولتے ہیں not exact تو indefinite کا یہ مطلب ہے اب پرو ناؤن کے اندر اس کو رکھے دیکھتے ہیں indefinite pronouns are pronouns that do not refer to any specific person or thing یعنی indefinite pronouns وہ pronoun ہوتے ہیں جس کا تعلق کسی خاص چیز سے نہیں ہوتا اور کسی خاص شخص سے بھی نہیں ہوتا example میں کیا ہے anybody anything another each few many none some etc میں یہاں سے sentences پڑھتا ہوں تاکہ بات آپ پر مزید واضح ہو جائے many have died during the war بہت سارے لوگ مر گئے جنگ کے دوران اب یہ بہت سارے کون تھے کیا یہ پاکستانی تھے کیا یہ امریکنز تھے کیا یہ سندھی لوگ تھے کیا یہ پنجابی تھے کیا یہ مذہبی تھے کیا یہ غیر مذہبی تھے یہ میں نے کا لفظ مجھے کسی specific چیز سے concern نظر نہیں آرہا لہٰذا میں نے indefinite pronoun ہے ایک اور example آپ کے سامنے ارز کر دیتے ہیں can anyone call her کیا کسی نے اس کو phone کیا اب یہ جو کسے کا لفظ ہے یہ مجھے explain نہیں کر رہا کہ وہ کسی کون ہے کیا وہ مرد ہے کیا وہ عورت ہے کیا وہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کس قومیت کے لوگ ہیں یہاں سے یہ بات explain نہیں ہو رہی کیونکہ indefinite کا مطلب ہی not exact ہے اس لیے اس میں اس طرح کے لفظ ہی استعمال ہوتے ہیں ایک اور example ارز کر دیتا ہوں everybody wants to see you ہر کوئی تمہیں دیکھنا چاہتا ہے اب یہ ہر کوئی کون ہے یہ مرد افراد ہیں یہ عورتیں ہیں یہ اس کے گھر والے ہیں یہ اس کے آفس والے ہیں یہ کون افراد ہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے تو اس طرح کے لفظ یہ not exact ہوتے ہیں اور یہ unlimited not limited ہوتے ہیں تو یہ کہلاتے ہیں آپ کے indefinite pronouns الحمدللہ کے لیے وقت نکالنا رائے گا جائے گا زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ مجھے